سو سٹوڈنٹس امید ہے کہ یہ فارمولاز آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو گئے ہوں گے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے یہ فارمولاز جو ہیں ان کو use کرنا ہے اچھا more particularly اب اگر ہم exercise کی بات کرتے ہیں تو exercise کے اندر بچوں یہ جو ہمارے پاس last کے جو فارمولاز ہیں especially جو کہ square کے ساتھ ہیں کیونکہ formula number 28 سے start ہو رہا ہے اور یہاں تک ہمارے پاس ہے cos is equal to 1 upon cot ٹھیک ہے 10 theta is equal to 1 upon cot theta یہ بچوں فارمولاز بہت زیادہ use ہونے والے ہیں exercise 30.4 کے اندر کسی دریقے سے یہ والے جو فارمولاز ہیں یہ جی سارے use ہوں گے اب دیکھو اس میں سے ہم نے یاد کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ ہم صرف اور صرف ان کی مدد سے exercise solve کریں گے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے یہ فارمولے اپنے پاس بھی سارے لکھ لینے ہیں جیسے جیسے میں نے آپ کو لکھوایا ویڈیو کے اندر آپ نے practice کے لیے دو سے تین دفعہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ ذرا speed up ہو جائیں ٹھیک ہے یہ فارمولاز آپ کے سامنے ہونے چاہیے اب ہم شروع کرتے ہیں بچوں اپنی exercise کو exercise 30.4 اور اس کا question number 1 ہے جس کے اندر کافی سارے اور سوالات ہیں تو ہم پہلے solve کرنا شروع کرتے ہیں part number 1 کو ہمیں proof کرنا ہے بچوں sin square theta جو ہے یہ equal ہوتا ہے sec square theta minus 1 into cos square theta اچھا trigonometric identities کا بچوں یہ benefit ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے set کی طرح یہ نہیں کرنا ہوتا کہ پہلے left hand side لیں اس کو right کے برابر proof کریں اور پھر right لے کے اس کو left کے برابر proof کریں ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان میں سے کوئی ایک side اٹھانا ہے اور اس کو solve کر کے end میں وہ equal ہو جانا چاہیے دوسرے side اب یہاں پر جو سب سے زیادہ سوال بچوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر either we have to take the left hand side or we should take the right hand side تو یہاں پر یہ کام مت کرنا کہ شیطان ہر کام یعنی الٹا کرتا ہے تو ہم الٹے آج سے شروع کریں گے left hand side سے ایسا نہیں ہے دیکھو simple جو بچوں اس کی trick ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ کوشش کرو تمہیں جو چیز آسان لگ رہے گے نا اصل میں وہ مشکل ہے تو تم نے اس کی طرف نہیں جانا ہے trigonometry identity میں یہی یہ موتا ہے اب بچوں سے اگر میں پوچھو کونسا side لیں وہ فوراں سے کہیں گے سر یہ والا لے لیں کیونکہ یہاں تو ایک ہی values ہیں یہاں پر تو ہو سر یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے تو یہی چیز بچے کو فسا دیتی ہے اور وہ غلط جگہ چلا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے تو ہم اس کو solve کر لیتے ہیں یہ لے آئیں گے تو یہ بچوں مشکل ہو جائے گا لہٰذا آپ نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے جو side آپ کو مشکل لگ رہا ہے آپ اس کو لے کر چلیں لے کر تو یہ بھی چل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس سے نہیں آئے گا لیکن اس سے تھوڑا سا جو question ہے وہ complex ہو جائے گا solution complex ہو جائے گا آپ کے لئے مشکل ہو گا تو آپ نے جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے آپ نے اس side کو pursue کرنا ہے ٹھیک ہے وہی بات ہے نا مشکل کریں گے وہ ہی تو وہ آسان بنے گا چلے جی solution شروع کرتے ہیں تو بچوں solution کے اندر تو ہمیں مشکل لگ رہا ہے right hand side تو ہم نے لکھا taking right hand side ٹھیک ہے اب right hand side کے اندر ہمارے پاس ہے sec square theta minus 1 into cos square theta بس اب یہ نہیں لکھنا ہم نے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے فارمولاز میں نے آپ کو کہا کہ وہ فارمولاز آپ نے بچوں اپنے پاس رکھنے ہیں تو ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اب یہ فارمولاز دیکھو ایک دفعہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے میں بار بار سے سامنے نہیں لگوں کیونکہ اس کا time waste ہوگا دیکھو ہمیں کیا لانا ہے ہمیں چاہیے sec square theta minus 1 تو یہ دیکھو ذرا 10 square theta plus 1 کس کے برابر ہے sec square theta اگر میں اس plus 1 کو وہاں لے جاؤں تو یہ کیا بنے گا 10 square theta برابر ہے sec square theta minus 1 کے ایسے ہی ہوگا sec square theta minus 1 تو میں یہاں لکھ دوں گا میں لکھ دوں گا 10 square theta برابر ہوتا ہے sec square theta minus 1 اب دیکھو کوئی بچہ اس چیز میں بلکل پریشان نہیں ہونا چاہیے میں نے بہت میند کی ہے آپ کو فارمولاز سکھانے کے اوپر تو آپ کوئی بچہ یہ نہ پوچھیں سر یہ کیسے آیا تو یہ ساری سائنس ہم یہاں پر کر چکے ہیں already discuss کر چکے ہیں انہی فارمولاز کو آگے پیچھے کرنا ہے اب یہ minus کا cause ہے اس کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا sin square theta plus cause square theta کس کے برابر 1 کے تو ان فارمولاز صحیح اور بنیں گے نیا فارمولاز نہیں آئے گا جو نیا آنا تھا وہ میں آپ کو کروا چکا ہوں اس کے علاوہ کوئی نیا فارمولاز بچھو نہیں آنے والا ٹھیک ہے تو اب یہ چارٹ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور solution کو دیکھتے جانا ہے تاکہ جب میں لکھوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ سر یہ کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو چلے جی تو اسیک square theta minus 1 برابر ہے 10 square theta تو اس پورے bracket کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں 10 square theta into cause square theta یہاں تک بات کلیر ہو گئے اب مجھے یہ بتاؤ cause theta کس کے برابر ہوتا ہے cause theta کس کے برابر ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا کہ cause theta cause theta برابر ہوتا ہے کس کے ہاں بھئی کیا ہوتا ہے cause theta صرف آپ نے cause theta بتانا ہے بچو cause theta برابر ہوتا ہے sine theta upon 10 theta اب اگر بچے بہت سارے پوچھیں گے سر یہ کہاں سے آیا تو یہ رہا فارمولا نمبر 17 میں نے آپ کو کروایا تھا کہ cause theta برابر ہوتا ہے sine theta upon 10 theta تو میں نے یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ آیا ہے sine theta upon 10 theta دیکھو فارمولا سیکھی ہیں یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں ساری کہانیاں دیکھو اب میں آپ سے کہوں یہ یہ والا فارمولا کہاں سے آیا ہے تو بچو یہ اصل میں ادھر سے ہی آیا 10 theta کس کے برابر ہے sine theta cause theta اب اگر میں cause theta کو یہاں لے جاؤں تو یہ 10 یہاں پر آ جائے گا یہی ہوا ہے یہاں پر تو یہ cause وہاں چلا گیا یہاں آ جائے یہ لوگ نیا فارمولا بن جائے اسی سے بنا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے theta into اب یہ دیکھو اسکوائر کو دو برٹ کے لئے بھول جاؤ کیا ہے cause theta cause theta کی جگہ میں نے لکھا sine theta upon 10 theta لیکن کیونکہ اس کے اوپر square تھا تو میں نے اسکوائر یہاں لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ اسکوائر ہم نے کلاس مین میں یہ چیز پڑی ہے سب کو یہ بات یاد ہوگی کہ جو بھی power bracket کے اوپر ہوتی ہے تو وہ دونوں کے اوپر ہوتی ہے یعنی کہ کتنی values اندر ہوتی ہیں تو یہ اسکوائر اس پہ آیا تو یہ ہو جائے گا sine square theta اور یہ اسکوائر جب اس پہ آیا تو یہ بن جائے گا 10 square theta اب 10 square سے 10 square مر گیا کیونکہ یہ multiplication کی form میں پیچھے کیا بچا sine square theta اور ہمیں یہی لانا تھا ہمارا left hand side یہی تھا دیکھو یہ رہا ہمارا left hand side یہی right آگیا تو اب ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ left hand side برابر ہو گیا right hand side پھر ہی بتاؤ سمجھ میں آیا concept آیا کہ کس طریقے سے کرنا چارٹ سامنے رکھو گے formulas کا everything is very لیکن چارٹ سامنے نہیں ہوگا تو پھر چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو next بچھو question number 2 ہمارے پاس آ چکا ہے question number 1 کا basically let us part number 2 تو question ہے جی 1 plus sine theta upon cos theta equal ہے 10 theta plus sec theta ہاں بھئی اب کیا کریں دیکھو ایک تو شرط میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ کوشش کرنا ہے کہ بچنے کی کوشش کرنی ہے بہت زیادہ آسان پارٹ سے کہ left side اگر بہت آسان لگ رہا ہے تو بچو right side بہت آسان لگ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے left کرو دوسری نشانی یہ تقریبا اب یہ دو دو مشکلی لگ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ upon ہے اور یہاں پر سیک نظر آ رہا ہے تو دیکھو دوسری بات آپ نے یہ یاد رہا ہے کہ کوشش کرنا ہے جہاں پر sign اور cause زیادہ آ رہے ہوں یا sign اور cause موجود ہوں دونوں تو آپ نے اس side کو کوشش کرنا ہے کہ skip کر دینا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دینا تو پھر ہمارے پاس یہ بچتا ہے لہٰذا بس یہ دو باتیں تیسری بات نہیں بتاؤں گا اور add نہیں کروں گا taking right inside تو بچے confused نہ ہوگی دوسرے سوال میں دوسری بات آگئی تیسرے میں تیسری نہ آجائے نہیں بتاؤں ایسا نہیں ہوگا بس یہ دو باتیں یاد اتنی ہے انشاءاللہ اسی بھی کام چلائیں گے ٹھیک ہے so taking right hand side تو right hand side پہ جی ہمارے پاس ہے بچوں 10 theta plus sec theta ٹھیک ہے اچھا ہمیں پتا ہے کیا پتا ہے جی 10 theta ابھی میں نے بتایا تھا یہ 10 کو وہاں لے جاؤ cos یہاں پر آ جائے گا یہ یہ بھی اوپر کیا تھا یہ 10 یہاں لے جاؤ یہ cos یہاں پر آ جائے گا تو کیا بن جائے گا 10 theta یہ برابر ہو جائے گا sin theta upon cos theta وہی formula's use ہو رہے ہیں تو ہم اس 10 theta کی جگہ لکھ دیتے ہیں sin theta upon cos theta جب کے بچوں sec sec کس کا اُلٹا ہے ہاں بھئی بجے بتاؤ کیا ہے sec theta کس کا اُلٹا ہے cos theta cos theta کے ایسے ہی ہے نا یہی پڑا تھا بھئی sec theta اُلٹا ہے cos theta cos کو وہاں لے جاؤ sec یہاں پر آ جائے گا نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا چلو یہ دیکھو یہ لکھا بھائی بتایا تھا cos theta اُلٹا ہے sec theta تو sec کو اُلٹا کر دو گے cos بن جائے گا cos کو اُلٹا کر دو گے تو sec بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ cos یہاں پر آ گیا sec وہاں چلا گیا تو یہ بن گیا sec is equal to one upon cos theta یہ رہا ٹھیک ہے تو اس sec theta کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں one upon cos theta clear ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب چلے بھائی اب دیکھو دو fraction ہے درمیان میں plus ہے تو LCM لے لیتے ہیں نیچے دونوں values ایک ہی جیسی ہیں تو ایک دفعہ لکھ لیں گے cos theta اوپر کیا بچا اوپر کیا بچا sin theta plus one تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں one plus sin theta بات تو ایک ہی ہے کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اور یہ آگے ہمارا right hand side تو ہم نے لکھ دیا کہ right hand side is equal to left hand side left تو یہی چاہیے تھا ٹھیک ہے تو دیکھو five میں four plus کرو تب بھی nine آتا ہے nine میں four plus کرو sorry five میں four plus کرو تو بھی nine آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ one اگر بعد میں آپ لکھ دیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیونکہ سوال میں one پہلے ہے تو ہم نے one پہلے لکھ دیا ترکیر کے ساتھ is it clear مزہ آ رہا ہے exercise سمجھ میں آ رہی ہے مشکل تو نہیں لگ رہی چار سامنے رکھو گے بچوں everything is very easy اوکے تو move on ہوتے ہیں next question یعنی کہ question number one کے part number three کو طرف so now student we have our next part that is part number three ten theta is equal to sine theta into one plus ten square theta ٹھیک ہے کونسا side لے بھائی سر یہ تو بہت آسان لگ رہا ہے ٹھیک ہے clear تو بالکل یہ نہیں لینا ٹھیک ہے کیونکہ آسان لگ رہا ہے تو نہیں لینا ٹھیک ہے right hand side so taking right hand side تو right hand side پہ ہے sine theta under root one plus ten square theta چلو بھئی ہم جانتے ہیں one plus ten square theta کس کے برابر ہوتا ہے sec square theta ہے بھول گئے بھول گئے نہیں بھولنا ہے نا بچھو بھولا نہیں ہے کیسے کیسے یہ دیکھو یہ فارمولا ہم نے لگایا تھا اب اس one کو اگر میں وہاں لے جاؤں تو یہ plus کا one ہو جائے گا دیکھو یہ one وہاں چلا گیا تو یہ ہو جائے گا one plus ten square theta کس کے برابر سرکا وہی فارمولا چل رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھو تو sine theta under root اب one plus ten square theta کی جیزا کیا آگیا sec square theta آیا ٹھیک ہے اس کے square سے root مر گیا تو sine theta multiply ہو جائے گا کس کے ساتھ sec theta کے ساتھ پھر ہمیں پتا ہے پھر ہمیں کیا پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ sec theta جو ہے یہ برابر ہوتا ہے ten theta upon sine theta ٹھیک ہے sec theta کس کے برابر ہوتا ہے بھئی ten theta upon ten theta upon sine theta ٹھیک ہے دیکھو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں یاد رکھیں ہیں یہ رہا یہ formula number 11 لکھا ہے تھا sec theta برابر ہے ten theta upon formula سامنا ہے تو بہت کام آسان ہے تو چلو sine theta اب sec theta کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں ten theta upon sine theta multiply کی form میں ہے تو یہ اس سے مر گیا پیچھے کیا بچا بلو بھئی کیا بچا ten theta اور ہمیں left side پہ کیا دیا ہوا تھا ten theta ہی دیا ہوا تھا تو پروپ کر دیا ہمیں کہ left hand side برابر ہے left hand side کتنا آسان لگ رہا ہے پہلے یہی xfai بہت مشکل لگ رہی تھی کیوں کیونکہ فارمولاز بنانا نہیں آ رہے تھے اور فارمولاز سامنے نہیں رکھا ہوا تھا سامنے رکھو گے تو بہت آسان ہوگا پیپر کے اندر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس میں confuse نہیں ہونا ہے آپ کو جیسی copy ملے copy کے back side پہ جاؤ پانس سے دس منٹ کے اندر وہی والی ڈائیگرام بناؤ جو بھی میں نے آپ کو بتائی جتنے فارمولے بنتے ہیں سارے فارمولاز لگیں گے اور پیپر میں آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے کیونکہ تین گھنٹے آپ آرام سے پیپر سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں پیچھے سارے ریشوز لکھو پھر فور مائنس سائن کی پاور فور تیتا برابر ہے دونوں طرف سائن برابر ہیں لیکن یہاں دو دو ہیں یہاں چار چار ہے ٹھیک ہے یہ مشکل سائیڈ لگ رہا ہے لہذا ٹیک لیفٹ ہینڈ سائیڈ کیا کریں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں چلو لکھتے ذرا کاؤ کی سائیڈ سائیڈ کھیٹا کے اوپر پاور سائیڈ ایسے لکھ سکتا ہوں بھئی یہ کام نائن میں بہت دفعہ کروایا ہے تو اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں بھئی لکھ سکتے بلکل لکھ سکتے سر پاور چار ہے نا تو دو دونی چار واپس آ جائے گا دو دونی چار میں نے توڑ دیا کیوں توڑا سمجھ تو گئے ہوگا تو جیار بچے ہیں کلاس نائن میں مجھ سے پڑھا یاد ہوگا بچوں یہ اے بی ہے اس کو مان لو بی یہ بنا اے سکوائر مائنس کا بی سکوائر تو ہم نے پڑھا ہم نے نائن میں پڑھا اے سکوائر مائنس کا بی سکوائر برابر ہوتا ہے یہ میرا اے ہے پھر میں نے لگایا پلس بی کون ہے سائن اسکوائر تھیٹا پھر میں ایک دفعہ مائنس میں لکھا تو کاؤس اسکوائر تھیٹا مائنس سائن اسکوائر تھیٹا یہاں تک بات کلیر ہے is it کلیر کونس سمجھ میں آرہا ہے بچوں important thing is your concept ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا چھوڑنا ہے اب دیکھو کاؤس اسکوائر مائنس سائن اسکوائر یہ نہیں چاہیے تو اس کا فارمولا دیکھتے ہیں سائن اسکوائر تھیٹا اور پلس کاؤس اسکوائر تھیٹا یاد کرو بچوں کس کے برابر یہ رہا سب سے پہلا فارمولا لکھوائے تھا سائن سکوائر تھیٹا پلس کاؤس سکوائر تھیٹا برابر ون کے اب دیکھو یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ سر سائن بعد میں ہے کاؤس پہلے ہے دیکھو جب بھی پلس ہوتا ہے درمیان میں تو ہمیں یہ فرق نہیں پڑھتا کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے کیونکہ میں آپ بتایا تھری میں ٹو بھی پلس کروگے تو فائل آئے گا ٹو میں ٹری بھی پلس کروگے تو فائل آئے گا ہاں اگر مائنس ہو تو پھر خیال کرنا ہے کیونکہ ٹری میں سے مائنس ٹو کروگے تو مائنس آئے گا ٹھیک ہے تو پلس سے پڑھتا تو اس پوری بریکٹ کی جگہ میں لگ دیا ون اور یہ بریکٹ ایسے ہی ہے کاؤس سکوار ٹیٹا مائنس سائن سکوار ٹیٹا اب یہ ون سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہی آ جائے گا بھولو بھائی آ جائے گا نا یہی آ جائے گا اور یہی ہمیں چاہیے پھر یہ رہا کاؤس سکوار ٹیٹا مائنس سکوار ٹیٹا سو وی can say left hand side is equal to right hand side we have is it clear بچو مزہ آ رہا ہے exercise مشکل تو نہیں لگ رہی let us know in the comment section move on ہوتے ہے part number 5 so now we have our next part that is part number 5 left پہ صرف ایک value ہے sine cube theta اور minus sine theta into cos square theta دیکھو sine sine دونوں میں common class 9 یاد آئی taking common یاد آیا بہت بتایا تھا بار بار آئے گا زندگی میں جان نہیں چھوڑے جا اگر میں پڑھتے رہو گے تو sine اور sine common آگئے تو یہ پوری value تو باہر چلی گی پیچھے بچا square theta equal ہوتا ہے sine square theta کیسے پتہ چلا یہ رہا کہاں گیا 1 minus cos square theta کس کے برابر sine square theta formula number 31 وہی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کی جگہ اب ہم لکھ دیتے ہیں sine theta اور bracket میں اس کی جگہ آجائے گا sine square theta اب یہ multiply ہو رہا اور یہ دو کتنے ہوئے sine cube theta یہ چاہیے تھا بھولو بھائی ہم لکھ دیں گے right hand side is equal to left hand side دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے but very easy لیکن again formula list سامنے ہوگی تو ہی آسان لگے گا otherwise بہت مشکل ہو جائے گا now we have next part that is part number 6 جب بھی آپ کے پاس دو side میں سے ایک side root میں ہو اور ایک without root ہو تو کوشش کرو کہ جو root value ہے اس کو چھوڑ دوسری طرف اور وہ دوسری طرف کیا ہے right hand side اب یہ غور سے سنتے جاؤ سو taking right hand side right hand side پہ ہے sin theta upon on 1 minus cos theta اب میری بات کلاس 9 میں ایک چیز پڑھائی تھی کہ اگر ہم کسی چیز میں plus 2 کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں minus 2 بھی کرنا پڑتا میت یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا کسی چیز میں کچھ کم کرنا ہے تو کم کر تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جتنا بڑھاؤ گے اتنا کم بھی کرنا پڑے گا تاکہ جو value ہے اس پہ کوئی فرق نہ آئے بھائی اب میرے پاس 1 کا square ہے میں چاہتا ہوں 2 ہے تو میں کہہ اچھا چھو روکو square تو لے رہے روٹ بھی تو لو تاکہ square سے جب روٹ مرے تو واپس وہی قیمت آئے جو میں نے تمہیں دی تھی آپ سمجھ میں آئی that is the concept which we are going to apply here ٹھیک ہے اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں دونوں کے اوپر square لیتا ہوں لیکن square جب لوں گا تو مجھے ٹھیک ہے on both side نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ دوسرا side ہے ہی نہیں یاد رکھ نا ٹھیک ہے تو میں نے کیا میں کیا سائن theta اس کا لیا square نیچے آئے one minus cos theta اس کا لیا میں square اب دونوں کا square لیا تو دونوں کا root بھی لینا پڑے گا دونوں کا root بھی square میں کھولتا ہوں تو یہ ہو جائے گا sine square theta نیچے والے square کو بھی ہم لگا رہنے دیتے ہیں اس کو ہم open نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ sine square theta کس کے برابر تھا sine square theta formula number 31 sine square theta کس کے برابر one minus cos square theta ایسے ہی تھا theta برابر ہوتا ہے one minus cos square theta تو میں sine square theta کی جگہ یہاں لکھ لیتا ہوں one minus cos square theta ٹھیک ہے نیچے وہی چل رہا ہے one minus cos theta کا whole square یہ دونوں والا غلق چیزیں ہیں کارٹ مت دینا ٹھیک ہے ورن ایک ویم تمہاری کوئی کارٹ دے گا خیال میں کیا کیا تھا ہم نے square بنایا تھا کیا 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 اوپر بھی بنا سکتا ہوں ہم نے alter کرنا ہے question کو اپنی مرضی سے لیکن value change نہیں کر دی نہیں لیکن alter ایسے کرنا ہے کہ فرق نہیں پڑے دیکھو one پہ square نہیں ہے تو میں لگا سکتا ہوں one پہ square مجھے بتاؤ لگا سکتا ہوں class nine میں میں نے آپ بتا یا تھا one کی جتنی power چاہو بنا دو one کی power 100 میری کافی میرزی مرضی تو ایسا نہیں کرنا کیوں مجھے پتا ہے کہ one کی power جتنی بھی ہو one ہوتا تو یہ one تھا میں مجھے آپ نے دو دے دی لیکن فرق نہیں پڑے گا میں نے one ہی رہنا ہے میری power آپ zero کر دیں میری پاور آپ 100 کر دیں میری پاور ہزار کر دیں تو one کی power تو کچھ بھی ہو one ہی آتا ہے تو میں اوپر والے value کی بات کر رہا ہوں اس کا میں نے square خود بنا دیا درمیان میں لگا minus تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں cos theta کا اور یہ square کھینچ کے باہر نکال دوں یہاں پر بھائی لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا کیونکہ جب bracket کھول لوں گا یہ square واپس آ جائے 1 minus cos theta کا whole square اب اس 1 کو اس 1 کو مان لو a اور cos theta کو مان لو b یہ بن رہا ہے دوبارہ a square minus b square ہم یہ لکھ دیں گے a square minus b square برابر ہوتا ہے a plus b a minus b ہوتا ہے نا تو اب یہاں پر ہم اس کو اسی طریقے سے open کریں گے a square minus b square برابر ہے a plus b اگر میرے پاس لکھا ہے 5 square تو میں کیا اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں 5 ملکل سکتے 5 5 پر لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے 5 کی power 2 ہے تو 5 کو 2 دفعہ لکھ دی ہے بیش ملٹی پر دیکھو اب یہ پورا سمجھ لو مان لو تھوڑی دیر کے لیے 1 minus cos theta یہ پورا مان لو یہ 5 ہے تو 5 کے اوپر 2 لگا ہے میں 2 دفعہ لکھ سکتا 1 minus cos theta اور 1 minus cos theta 2 دفعہ لکھ دی ہے یاد کرو چپٹر نمبر 1 میں پڑھا تھا class 9 کے اندر base same ہے اس کی power 1 اس کی power 1 دونوں multiply اوریں ایک دفعہ لکھا power add کر دی کیوں کیا کیونکہ 1 minus cos theta سے مر جائے 1 minus cos theta تو اندر root میں ہمارے پاس بچا کیا بچا اوپر بچا 1 plus cos theta اور نیچے بچا 1 minus cos theta اور یہی ہمیں چاہیے تھا یہی ہمیں چاہیے تھا اور یہ so so we can proudly say the right hand side is equal to left is it clear مجھا آیا concept آیا کہ کس طریقے سے ہم نے trigonometry کے ساتھ کھیلنا ہے ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے ہم نے اسے پریشان کرنا ہے ساری چیزیں class 9 میں پڑھائی ہوئی ہے اور مجھے امیر ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے کوئی بھی نئی چیز نہیں ہو رہی جہاں پر نئی چیز آئے گی اس پر ٹائم دوں گا اس کو ڈیٹیل میں سمجھ ہوں گا لیکن یہ ساری چیزیں پرانی چل رہی ہیں تو اگین سیم کہانی ہے روٹ لگا ہوا یہ روٹ نہیں تو روٹ والے کو چھوڑو بغیر روٹ والے کو پکرو ٹھیک ہے چلے جی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ٹیک 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 ہے چلے جی سیم وہی کہانی ہوگی کہ ہم نے یہاں پر لیا سیک ٹیٹا پلس ون دینومینیٹر میں ہے ٹین ٹیٹا تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اپلائنگ سکوئر اینڈ روٹ تو ہم نے کیا کیا ہم نے لگایا ٹھیک ٹیٹا پلس ون پہ سکوائر اور نیچے ہم نے لگایا ٹین ٹیٹا پہ سکوائر اور پورے پہ لگا دیا روٹ کیونکہ سکوائر لگایا تو سکوائر کو ختم کرنے کے لئے روٹ بھی لگانا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں پھر ہم نے پڑھا کہ ٹین یہ سکوائر اگر اس پہ لگا دیں تو یہ بن جائے کہ ٹین سکوائر ٹیٹا ٹھیک یہ سکوائر تو کنش تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں سک اسکوائر ٹیٹا مانس ٹین ٹیٹا ہمیں پتا ہے کہ اس کے برابر ہوتا ہے ٹین سکوائر ٹیٹا تو چلے آگے بڑھتے ہیں تو سک ٹیٹا پلس ون کا ہول اسکوائر بٹے ٹین اسکوائر ٹیٹا کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں سک اسکوائر ٹیٹا مانس ون یہاں تک بات کے لیے آگے تو سمجھ گئے ہو کہ جہاں ون نظر آئے جہنب فورنس اسکوائر کر لوں تاکہ آپ کا کام ہو جائے آسان تو چلو اوپر والے کو ہم نہیں چھیڑیں گے کیونکہ وہ لگا وہ ہے دو ویلیوز کے باہر ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ میں سک 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 بندہ ہے اس کی پاور میں دو خود بنا لیتا ہوں بنا دی میں چلو سک 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 برابر چلے آگے بڑھتے دوبارہ بریکٹ کے باہر دو لگا اس بریکٹ کو دو دفعہ لکھ سک لکھ دیتا میں دو دفعہ لکھ دی لیکن سائن نہیں بدل یہ نہیں کہ پلس کو مائنس بنا دو کیونکہ یہ والا فارمولا یوز ہو رہا ہے کہ تین کی پاور تین ہے تین کو تین دفعہ لکھ دو یہ نہیں کہ سائن بدل دو تین دو یہ بھی اس کی پاور دو ہے اس بریکٹ کو دو دفعہ لکھ دی سمپل چلے بھئی تو اے سکوائر مائنس بی سکوائر کس کے برابر اے پلس بی تو اے کون ہے سیک ٹھیٹا پلس بی کون ون اور ایک دفعہ مائنس میں تو سیک ٹھیٹا مائنس ون تو پلس ون والے سے پلس ون اڑ گیا پیچھے کیا بچا سیک ٹھیٹا پلس ون نیچے بچا سیک ٹھیٹا مائنس ون اور ہم کہہ سکتے ہیں بنکول کہہ سکتے ہیں رائٹ ہن سائیڈ برابر ہے لیفت ہینڈ سائیڈ یہی لانا تھا سیک سیک ٹھیٹا پلس ون اپون سیک ٹھیٹا مائنس ون اور یہی چیز ہم لے چلیر ہے چلی now move on ہوتے ہیں پارٹ نمبر ایٹ کی طرف so now we have our next پارٹ that is پارٹ نمبر ایٹ ہاں بہی رائٹ پہ تو ایکی ویلیو ہے تو چھوڑ دو تو taking left hand side تو left hand side پہ جی sine square theta upon cos theta plus cos theta بہت آسان سوال بھائی اس کی نیچے کچھ نہیں ہے 1 لگا دو 1 fraction 2 fraction بیچ میں plus تو lcm لیں گے تو cos theta اور 1 کا lcm cos theta ہی آئے گا cross multiply کر دو 1 کو sine square theta سے multiply کرو گے تو sine square theta ہی آئے گا plus cos کو cos سے کرو گے تو یہ ہو جائے گا cos square theta ایجوٹ کے لیے ٹھیک ہے sine square theta plus cos square theta ہاں بھئی کس کے برابر ہوتا ہے sine square theta plus cos square theta برابر ہوتا ہے 1 کے formula 28 ہمیں بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں لگ دیتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے جی sine square theta plus cos square theta 1 کے برابر ہوتا ہے تو اوپر جگہ ملک دیا 1 نیچے آیا cos theta ہاں بھئی مجھے بتاؤ کس کو الٹا کریں یا 1 upon cos theta کس کا الٹا ہے بتاؤ تو آپ کہیں گے سب sec theta sec theta برابر ہوتا 1 upon cos theta ٹھیک ہے تو 1 upon cos theta کی جگہ لکھ لیتے ہیں sec theta and this is our left hand side اور یہ آگیا right hand side کے برابر right hand side بہی ہمیں sec theta ہی چاہیئے تھا مجھے آیا مبان ہوتے ہیں next part part number 9 ہوتے بہت